اسلام علیکم جی تو ویلکم ٹو یور اون یوٹیوب چینل دیسی ہومونر کچھ دن پہلے میں ابن انشا کی کتاب ابن انشا کی ڈائری پڑھ رہا تھا اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی ایک ڈائری شروع کروں جو کہ بعد میں ایک کتاب کی شکل لے لے مگر پھر خود ہی ایک خیال آیا کہ نہ تو میری اردو اتنی بہت حاصل ہے کہ کوئی اچھی کتاب تخلیق ہو سکے اور نہ ہی انگریزی پہ مجھے اتنا عبور حاصل ہے کہ کوئی اچھی کتاب بن پائے پھر میں نے سوچا کہ ایک ڈیجیٹل ڈائری کرتے ہیں اور ڈیجیٹل ڈائری کرنے کے لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا آج کا چٹر میری ڈیجیٹل ڈائری میں ہے ایک ریسپی جو کہ میرا بہت دن سے کھانے کا دل کر رہا تھا مگر جس ٹاؤن میں میں رہتا ہوں یہاں نہ تو کوئی انڈین ریسٹرانٹ ہے نہ کوئی پاکستانی ریسٹرانٹ ہے تو وہ ڈیش یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ خود سے ہی یہ ڈیش بنانے کی کوشش کی جائے تو آج میں بناوں گا پراتھا رول تو چلیے کچھن میں چلتے ہیں اور بناتے ہیں پراتھا رول پراتھا رول بنانے کے لیے سب سے پہلے میں چکن کے چھوٹے پیسز کر لوں گا اور پھر ان کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گا فر اباوٹ 30 to 45 منٹس اور اس کے بعد پھر ان پیسز کو میں کر لوں گا فرائے اور پھر ان کو اپنا پراتھا فرائے کر کے پھر اس کے اندر لگا کے اور ساتھ میں اگر کوئی ساس ہوئی تو وہ ساس لگا کے پھر ہم پراتھا رول بنا لیں گے جو ان پیسز کو میں میرینیٹ کرنے کے ہیے یوز کروں گا یوگرٹ دو سپونز اس کے علامے اس پہ میٹ کر لوں گا وان ٹی سپون آف لیمن جوس اب اس پہ میٹ کر لوں گا ہافہ ٹی سپون آف گارلک پیسٹ اور ہافہ ٹی سپون آف جنجر پیسٹ تھوڑا سا اس میں میٹ کر لوں گا کیومن پاوڈر یعنی زیرہ پاوڈر نمک آپ اس میں ہزپے زائکہ ایڈ کر سکتے ہیں میں تقریبا یہ بھی آدھا ٹی سپون ہی ایڈ کروں گا اور اس پہ میں ایڈ کر لوں گا ریڈ پیپر یعنی کہ کھٹی ہوئی لال مرچ اب اس کو مکس کر کے تقریبا ٹی ٹی ٹو ٹو ٹی فائی منٹس کے لیے میں اس کو رکھ دوں گا فریزر میں جتنی دیر تک ہو رہا ہے چکن مارین ایڈ اتنی دیر تک میں بنا لیتا ہوں ساوس اور پلنگ پراٹے کے لیے میں نے دو ٹی سپون لیے دو ٹی بل سپون لیے ہیں دائی کے اور آدھا ٹی سپون نمک اور آدھا ہی ہو فلی ٹی سپون مرچ کا اور گارلک پیسٹ اگین آدھا ٹی سپون گارلک مجھے بہت پسند ہے تو کوشش ہوتی ہے ہر چیز میں گارلک یا جنگر ضرور یوز کریں تھوڑا سا اس میں میں ڈال لوں گا پانی اور تھوڑا سی میں ڈال لوں گا اس میں ہری مرچ کمپا یہ کٹی ہوئی اس میں ڈال لوں گا تھوڑا سا ہری مرچ ہری مرچ پیلنگ کے لیے میں چیل دکھتا ہوں ایک پیاز جب میں پہلی مردبہ امرکہ آیا تھا اور مجھے پیاز چھیلنا پڑا تھا تو مجھے دنیا کا سب سے مشکل کام بہتا تھا مگر پھر میں نے ایک یوٹیوب ویڈیو دیکھی جس میں کہ انہوں نے دکھایا تھا پیاز کو آپ فریز کر لیں دس منٹ چھیلنے سے یا کٹنے سے پہلے بہت ایفیکٹیو رہتا ہے آپ کو جو آنکھوں میں پانی آتا ہے یا آنسو آتے ہیں پیاز چھیلتے ہوئے وہ ایٹی ڈو نائنی پرشنٹ کام ہو جائے تو تھوڑی ٹھوڑی پائیو منٹس ہو گئے ہیں مرینیٹ کی ہوئے چکن کو اب میں پین کو گرم کر لوں گا اور اس میں ڈال لوں گا اوکاڈو آئل یوز میں کرتے ہوں آوکاڈو آئل کیونکہ آوکاڈو آئل جو ہے کہ ٹرائنگ کے لیے بہت اچھا ہے نارملی آلیو آئل یا دوسرے آئل جو ہیں وہ 500 ڈگریز پہ جا کے برن ہونے شروعے تھے جبکہ آوکاڈو آئل جو ہے یہ برن نہیں ہوتا تو فرائنگ کے لیے یہ بیسٹ آئل ہے تو میں یوز کروں گا آوکاڈو آئل اور ٹرائے کر لوں گا اپنا چکن جو میں نے میرینیٹر کے بکھا ہوا تھا چکم تو بن کے اپنا بنا لوں گا پراتھے اور پراتھے کے لیے میں یوز کر رہا ہوں یہ فروزن پراتھے پاکستان میں جو میں نے پروزن پراتھے ٹرائے کی ہیں وہ بیسکلی شاید مید کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور میٹھا میٹھا سان کا زائقہ ہوتا ہے بہت یہاں پر جو پراتھا ملتا ہے وہ پراتھے کی طرح زائقہ ہوتا ہے پہلی بات اور دوسرا یہ کہ وہ ویڈ کا بنا ہوا ہوتا ہے تو بہت قریب ہوتا ہے اس پراتھے کے جو کہ ہم گھر میں بناتے ہیں تو ایک پراتھا آلماسٹ ہو گیا ریڈی دوسرا پراتھا جو میں یوز کروں گا وہ ہوگا میتھی پراتھا پوتا بیسکلی وہ بھی بیٹ سے بنا ہوا گندن سے بنا ہوا پراتھا ہے لیکن اس کے اندر میتھی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے پیٹھر کے اندر تو ایک ہوگا پلین پراتھا اور ایک ہوگا میتھی پراتھا پراتھے پراتھے پر میں لگا لوں گا ساوس جو نے بنائی تھی چکن اور پیار دارنگ کے سپر ہوگا تھا اس کو میں کرنوں گا رول اس سے پہلے میں لگا پراتھا پراتھا ہوں پراتھا رول بنانے کے لئے یہ میری پراتھا رول بنانے کے لئے یہ میری پراتھا ہے مجھا نہیں پتا کہ کیسا بنا ہوگا ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں چکن میں نے چک کے دیکھا تھا اس کا ذائقہ تو بہت اچھا تھا لائک جیسٹریڈے اس بیڈیو جس میں میں نے کہا کہ کراچی کی بریانی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اسی طرح سے پراتھا رول بھی کراچی کا بہت مشہور ہے اور تو میں نے لہور میں بھی لیبرٹی مارکٹ میں بہت مزے کا پراتھا رول کھایا ہے بہت کراچی اس پیموس پر پراتھا رول اس پرل تو لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو بھی اور شیئر کیجئے گا اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے دیسی ہومونر تو باپس آئیے گا کل ہو سکتا ہے کہ فوڈ ولوگ کی جگہ کچھ اور ہو کیونکہ کل ویکنڈ ہے تو میں کل کوشش کروں گا کہ دن میں ولوگ بنا سکھوں کوئی ایسی چیز کر سکھوں جو کہ میں رات کے ٹائم پر نہیں کر سکتا یعنی کہ آؤٹڈور کوئی چیز کر سکھوں تو وہ آپ کو دکھانے ہی کوشش کروں گا اپنی دیجٹری ڈائیری پر تو دو لائک شیئر اور سبسکرائب تو دس چینل اور ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں اللہ حافظ